جہاں کشمیر بر میں بجلی کی پریشان کن کٹوٹیوں کی شکایہ جگہ جگہ سے محصول ہو رہی ہے وہی اب دوسری جانب یہ خبر آئی کہ جمہ کشمیر کے سارفین کے لیے حکومت کی طرف سے مہانہ ٹیریف میں آٹھ سے بارہ فیصد اضافہ کیا گیا ہے جبکہ لوگوں نے اس اقدام کی خلاف ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور حکام سے اس فیصلے پر نظر سانی کرنے کی بھی اپیل کی ہے سارفین کو کپی ڈی سی ایل کی جانب سے کشمیر کے لیے تازہ کٹلمنٹ سکیڈول کے اعلان کے دو دن بعد ہی بڑے ہوئے ٹیریف کے مطابق بل موصول ہوئے کٹلمنٹ کی بات کرے تو میٹر والے علاقوں میں ساڑھے چار گھنٹے اور بنا میٹر والے علاقوں میں آٹھ گھنٹے بجلی کی کٹوٹی کا اعلان ہوا وادی کے مختلف علاقوں کے سارفین کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ کشمیر پاور ڈسٹریبیشن کارپریشن لیمٹیڈ کی پی ڈی سی ایل نے ان کے بجلی کے مہانہ ٹیریف کو تقریباً سات سو روپے فی ماہ سے بڑھا کر ناؤ سو بیس روپے کر دیا ہے سرنگر گاندربل پلواما ترال شپین کلگام اور دیگر علاقوں سمیت مختلف علاقوں کے مکین کے پی ڈی سی ایل کی جانب سے اس ماہ کے ناؤ سو بیس روپے ماہانہ بل موصول ہونے پر حیران رہ گئے سو بیس روپے پچھاس ہیں بے کے دو چھاس ہیں بے کے رہے تھے ترہ ساس اس کے علاوہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی ہم بار بار بجدی کی کٹوٹی سے نقصان اٹھا رہے تھے کہ دو دن بعد ہی پریشانی اس بات سے مزید بڑھ گئی کہ پی ڈی ڈی نے ماہانہ بلوں میں اضافہ کیا دھرے اسنا وہی کے پی ڈی سی ایل کی بات کرے پورے کشمیر میں ماہانہ ٹیریف میں آٹھ سے بارہ فیصد اضافہ کا اعتراف کرتے ہوئے آفشنلز کا کہنا ہے کہ پچھلا ٹیریف دوہزار چودہ سے پندرہ کے مطابق تھا کیونکہ اس کے بعد سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور ریگلیٹر نے بھی اضافہ کی اجازت دے دی ہے انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو اس بات کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہ وہ کتنی بجلی استعمال کر رہے ہیں اور ٹیریف ملک کے دیگر حصوں کے مقابلے میں وادی میں ابھی بھی کم ہے فلال ابھی کے لئے اتنا ہی کیمرا پرسن ہلال شاہ کے ساتھ میں سبرین اشتف کشمی لائف کے لئے